لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں لڑکے اور لڑکیوں کی محبت یہ سب سے زیادہ سبب ہے لڑکیاں بھولی ہوتی ہیں وہ پلید لڑکے جن کے لیے میرا گصہ بہت زیادہ شباب پر ہے لیکن چونکہ میرے ہیں نا وہ بھی میرے مسلمان ہیں ان سے میرا ایمانی رشتہ ہے اس لیے میں بہت مہتاعت انداز سنے سمجھانا چاہتا ہوں آج فیشن بن گیا ہے فلموں میں پوری فلم کی داستان کا اینڈ یہ ہے کہ لڑکاں اور لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں آرٹ ہے یہ فیشن ہے یہ لڑکیوں کو بائیک پر لے جانا انہیں پارکوں میں لے کر گھومنا انہیں فون کرنا لمبی لمبی گفتگو کر کے انہیں وعدے کرنا ہم تیرے لیے الگ دنیا بسائیں گے اگر تو کہہ دے گی تو تیرے لیے آسمان کے تارے توڑ لائیں گے تو جو کہے گی وہ ہوگا ہسنے کی بات نہیں ہے یہ انتہائی درد کا مقام ہے انتہائی فکر کا مقام ہے قوم کی ایک بیٹی اگر مر جائے خودکشی سے تو پوری قوم پر اس کے خون کا حساب ہوگا پوری قوم کے سر پر اس کا خون ہے اس کے خون کے ایک ایک کترے کو کا جواب پوری قوم کو دینا ہے تم نے حالات یہ کیسے پیدا کیے تو نوجوان لڑکیں لڑکیوں کو بہت پوادے کرتے ہیں اور وہ بھولی سی لڑکیاں ان کے گھر کا حال یہ ہے بھائی سیدھا مو نہیں دیتا بھائی کو وقت ہی نہیں ہے بہن سے پیار کرنے کا ماں باپ کے لیے وہ بوجھ ہے اسے اگر رشتے نہیں آتے اس کو تانے دی جاتے ہیں کب سے پڑیے گھر میں کوئی پوچھتا نہیں تجھے وہ بیٹی ہے اس کا دل پہلے ہی نازک ہے اتنا نازک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں تین بیٹیاں ہو ایک عدد بیٹا ہو اور تم سفر سے کوئی چیز لاؤ تو پہلے بیٹے کو مد دینا پہلے بیٹی کو دینا آقا فرماتے بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا گویا اس نے اپنے نبی کا دل دکھایا ماں اسے چوبیس گھنٹے تانے دے رہی ہے جبکہ ماں کا کان یہ تہتی بیٹی بیٹی کوئی بات نہیں اگر تجھے رشتے نہیں آتے تو اللہ کے یہاں ہر کام کا ایک وقت ہے بہت اچھا رشتہ آئے گا بیٹی تجھے تجھے گھبرانہ نہیں ہے جو آتا ہے اس کے لئے کوئی رشتہ دیکھو اسے تو رشتے نہیں آتے اس کے لئے کوئی رشتہ دیکھو تب بیٹی سوچتی ہے بھائی پیار نہیں دیتا ماں ہر آنے والے سے کہتے اس کے لئے رشتہ دیکھو گویا میں اپنے ماں باپ پر ایک بوجھ ہوں پھر وہ فیصلہ کرتی ہے مجھے اپنے لئے کوئی راستہ خود ڈھوننا مجھے اپنے لئے کوئی راہ خود متعین کرنا ہے طرف گھرگ والوں کی طرف سے پیار نہ ملنا دوسری طرف سے کسی آوارہ لڑکے کا فون پر اس کو سبزباد دکھانا بیٹیاں اس لڑکے کے ساتھ محبت کرتی ہیں اسے نہیں معلوم یہ بھورا ہے اسے نہیں معلوم یہ سوداگر ہے اسے نہیں معلوم یہ پلید محبت کا کوئی چھیٹہ اپنے دل میں نہیں رکھتا اسے نہیں معلوم میری قوم کی بیٹیوں سے میں بمانگے دول کہنا چاہتا ہوں اے میرے قوم کی بیٹی وہ فون پر لمبے لمبے دعوے کرنے والا اگر اس کے دل میں تیرے لئے کوئی پیار ہوتا تو تس سے زیادہ پیار کی حق دار اس کی ماں ہے وہ اپنی ماں کے قدم پکڑ کر اس کے لئے کہتا ماں میں تیرے لئے دنیا بساؤں گا ماں میں تیرے لئے آسمان کے تارے لاؤں گا ماں میں زندگی کا ایک لمحہ تیرے نام کر دوں گا جس ماں نے نو مہینے تک اسے پیٹ میں رکھا دو سال تک دودھ پلایا وہ پلید اسے محبت نہیں دیتا وہ تجھے کیا محبت دے گا اسے تجھ سے پیار نہیں اسے تیرے حسن سے پیار ہے اسے تیری جوانی سے پیار ہے اسے تیری رخصاروں سے پیار ہے اسے تیرے حسن بالوں سے پیار ہے اس کا حال یہی ہے بھورے کی طرح کہ جیسے بھورا پھول پر بیٹھ کر کے رسچوس لیتا ہے پھر کبھی اس پھول کی طرف رکھ نہیں کرتا اس کا حال اس ٹتلی کی طرح ہے جو ٹتلی پھول پر بیٹھ کر رسچوس لیتی ہے پھر کبھی اس طرف رکھ نہیں کرتی پھر وہ گلشن میں کوئی نیا گل تلاش کرتی ہے میری قوم کی بیٹ جو تم مظلوم ہے میری ساری ہمدردی تمہارے ساتھ ہے اور قوم کے جوانوں تم بہراروی کا شکار ہو میرا درد دل تمہارے ساتھ ہے ایک طرف جہاں انہیں آگاہ کرنا ہے دوسری طرف تمہیں بھی ہوشیار کرنا ہے کہ تم فلمی ایکٹر کے چکر میں کتنی بڑی طرف قدم بڑھا رہے ہو جو ماں تمہارے پیار کے لیے بے داب رہتی ہے دو دو تین تین گھنٹا اس لڑکی کے ساتھ تم بات کرتے ہو ماں سوچتی ہے میرا بیٹا خیریت تو پوچھے باپ سوچتا ہے میرا بیٹا حال تو پوچھے نہیں پوچھتے پھر کیا ہوتا ہے وہ لڑکیاں محبت کر بیٹھتی ہے فون کی گفتگو ملاقات میں تبدیل ہوتی ہے اس کے بعد اسی پہ بس نہیں ہوتا پھر وہ ملاقاتیں زنا کی منزل پر پہنچاتی ہے جب سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے اس لڑکی کو مکمل امید ہوتی ہے اب یہ میرا ساتھ دے گا لیکن چونکہ وہ بھورا سب چوس چکا ہے اب اسے دوسرے گل کی تلاش ہے پھر وہ وہاں سے کسی جھگڑا کر کے یا کوئی بہانہ لے کر اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے اور کسی اور کے چکر میں پھنس جاتا ہے یا کسی کو اور پھنسا لیتا ہے ادھر اس کی ہر لمحہ اس کی ہر ساتھ اس کی ہر رات اس کے لئے قیامت ہوتی ہے میں ان بیٹیوں کے دردوں کو جانتا ہوں وہ بچیاں فون پر جب رو کر کے دعا کی درخواست کرتے ہیں سیسا میرے لئے دعا کرو میں لٹ چکی ہوں تو ان بیٹیوں کو تسلی دیتے وقت آنکھ سے آنسو برستے ہیں ہم ان بچیوں کو جانتے ہیں جن کی ہر رات قیامت ہے جن کا ہر دن قیامت ہے پھر وہ مرے گی نہیں تو کیا ہوگا وہ فانسیاں نہیں لے گی تو کیا ہوگا اس میں صرف وہ لڑکا اور لڑکی ذمہ دار نہیں سب سے پہلے لڑکی کے ماں باپ ذمہ دار ہے لڑکی کا بھائی ذمہ دار ہے لڑکی کے گھر والے ذمہ دار ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے بیٹی کو اتنی چھوٹ کیسے دی اسے نہیں پتا تھا میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے بھائی کو خبر نہیں میری بہن کس سے بات کر رہی ہے ماں کو خبر نہیں میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے جو اپنی بیٹی کو اتنا نہ بچا سکے انہیں حق کیا ہے باپ بننے کا انہیں حق کیا ہے بھائی بننے کا انہیں حق کیا ہے ماں بننے کا بیٹی کی حفاظت تو اس شان سے ہونی چاہیے جیسے میرے نبی نے کی ہے بیٹی اتنی عظیم ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آتا بیٹی اتنی عظیم ہے اتنی عظیم و شان ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آتا لیکن اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے نقشے قدم کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور کسی اجنبی مرد کی نظر اپنی بیٹی کے نقشے قدم پر بھی پڑنا حضور کو گوارہ نہیں یہاں تک عورتوں کو حکمت دیا گیا اگر تم کنگی کرو اور کنگی کے اندر جو بال ٹوٹ جائے مجھے بتاؤ جو بال ٹوٹ جاتے ہیں اس سے عورت کا تعلق کیا رہتا ہے یہاں تک احتیاط کی گئی کہ جو بال تمہاری کنگی میں آکے ٹوٹ جائے وہ اس کو باہر یوں ہی نے فیک دیا کرو بلکہ اس کو زمین میں دفن کر دیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ٹوٹے ہوئے بالوں پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑ جائے اتنی احتیاط عورتوں کو سکھائی گئی جس رسول نے کعبے سے زیادہ بلند ایک عورت کی عزت کو کیا ہے اس رسول نے کتنا محترم بنایا عورت کو عورت کتنی محترم ہے بیٹی کتنی محترم ہے پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کو جنتی بناتی ہے جوان ہو کر شوہر سے شادی ہوتی ہے تو شوہر کو جنتی بناتی ہے اور جب ماں بن جاتی ہے الجنت و تحت اقدامل مہاد تو جنت اس کے قدموں میں سمٹ کر آ جاتی ہے اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے تو ایک طرف تو ماں باپ ذمہ دار دوسری طرف وہ نوجوان جس نے صرف اپنی نفس کی خاطر اپنی خواہش کی خاطر اس لڑکی کے جذبات سے کھیلا ہے وہ ذمہ دار ہے جس کسی نے کسی بیٹی کا رس اس کی لذت کو چکنے کے بعد چھوڑ دیا اور ناجائز طور پر اس کے ساتھ اس کی عزت سے کھلوار کیا وہ نوجوان زندہی میں کبھی خوشیاں نہیں پاسکتا کسی کے گھر کو آگ لگا کر آپ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتے میری قوم کے جوانوں میں نے کل کی گفتگو میں بھی کہا کہ میرے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے اگر تم کسی کی بہن کے ساتھ زنا کروگے تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا تم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کروگے تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا تم کسی کی ماں کے ساتھ زنا کروگے تمہاری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا جب یہ رسول اللہ کا فرمان موجود ہے تو ہم کیوں پھر محبت کرتے ہیں اسلام میں کسی شادی سے پہلے محبت کی اجازت ہی نہیں ہے مجھے بتاؤ ہماری قوم کی بیٹیاں فانسیاں لیں خودکشی کریں اس لیے ہمیں چاہیے ہمارا اٹھنے والا قدم اتنا محتاط ہوگا اتنا محتاط ہوگا کہ ہم اپنی نظروں کا کبھی غلط استعمال نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ محبت آپ تو کر کے بھول جاتے ہیں بچیاں نہیں بھولتی بلکہ ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں محبت کو آپ نے سمجھا کیا ہے محبت جس کے دل میں ہوتی ہے کبھی نہیں نکلتی ایک داستان محبت بڑی مشہور ہے شیرین کی اور فرحات کی داستان آپ جانتے ہیں یہ بہت پرانی تاریخ ہے اس داستان محبت کا تذکرہ حضرت سیدنا مخدو مشرف جہانگر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوزات میں کیا ہے آپ کو بتاؤں آپ اسے فلم نہ سمجھیں فلم والوں نے تو بعد میں خیالی طور پر اس کو فلم آیا ہے لیکن حضرت سیدنا مخدو مشرف جہانگر سمنانی رحمت اللہ علیہ داستان فرحات اور شیرین کا تذکرہ کرتے ہیں اس کو اشارہ دوں گا پھر کبھی اس کی تفصیل ارز کروں گا فرحات شیرین کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے لیکن شیرین کو پتا نہیں ہوتا کہ فرحات مجھ سے محبت کرتا ہے میں یہ داستان محبت بیان کرنے نہیں بیٹھا میں اپنے نوجوانوں کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں کبھی محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے وہ بھی نقصان دے دونوں طرف سے محبت بھی نکاح ہو گیا تو اس کا نقصان یہ ہے میرے بھائیو کہ آپ کو جوانی میں بڑا مزہ آیا کہ چلو دونوں محبت میں کامیاب ہو گئے لیکن اب جب آپ کی اولاد ہو گی نا تو آپ کی اولاد کو کبھی اچھے اور شریف گھرانے کے رشتے نہیں آئیں گے اس لیے کہ آپ کی اولاد کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے محبت سے افیر کر کے شادی کیے ناجائز تعلقات کی بنیاد پر شادی کی ہے تو کبھی شریف گھرانے سے آپ کی اولاد کو رشتے نہیں آ سکتے اس کی ماں تو ایسی ہے اس کا باپ تو ایسا ہے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ کو انتظار ہے شریف گھرانے کا رشتے آئیں گے نہیں تو آپ کی بیٹی اور بیٹا پھر وہی قدم اٹھائیں گے جو آپ نے اٹھایا ہے آپ بڑھاپے میں کس مو سے کہو گے ایسا نہ کر کیونکہ آپ کے دل میں کھٹکا ہے میں اپنی اولاد کو کہوں گا ایسا نہ کر پلٹ کے بیٹا کہے گا آپ نے نہیں کیا تھا اس لئے آپ کہہ نہیں سکتے شریف گھرانے کے رشتے آ نہیں سکتے دو فیصد ایسے لوگ ہیں جو محبت میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن آگے کی زندگی تباہ ہے بچوں کا مستقبل تباہ ہے میں اس ماباپ کو کبھی بھی ماباپ کہہ نہیں سکتا جو اپنے نفسانی خواہشات کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو آگ لگا دیں ماباپ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خون کے گھوٹ پیتے ہیں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں دو پرسنڈ وہ لوگ ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کبھی ادھر سے ہوتی ہے ادھر سے نہیں ادھر سے ہوتی ادھر سے نہیں یہی حال تھا فرہاد نے شیرین سے محبت کی شیرین کو بہت حسن تھا شیرین اتنی حسین تھی کہ اگر وہ گلاب کے باغوں کے درمیان اگر اپنا مو چھپا لے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ گلاب کہاں ہے اور شیرین کہاں وہ بڑی حسین تھی فرہاد بیچارہ محبت کرنے لگا شیرین کو پتا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے بل آخر یوں ہوا کہ شیرین کے ماباپ نے اس کا رشتہ کئی اور کر فرہاد ایک درخت کے پاس اسی کی محبت میں کھڑا رہا کھڑا رہا حتیٰ کہ اس نے وہیں اپنی جان دے دی آج بھی وہاں پر وہ درخت موجود ہے اس درخت کے سامنے جب بھی فرہاد کا نام لیا جاتا ہے درخت کی تہنی سے تازہ خون نکلتا ہے یہ ہے محبت آپ نے محبت کو سمجھا کیا ہے محبت بچوں کا کھیل نہیں ہے ایک آگ کا دریہ تہر کے جانا ہے آپ وہ تین گھنٹے کی نچنیاں کروڑوں روپیہ لے کر عیش کر رہا ہے اس کے بستر پہ ہر دن ایک نئی لڑکی ہے اور وہ لڑکی جسے ہروائن کہتے ہو اس کے بستر پہ ہر دن نئے لڑکا ہے تمہیں تو عزت کے ساتھ جینا ہے تمہیں تو وقار کے ساتھ جینا ہے تمہیں تو بہت تہذیب اور تمتن کے ساتھ جینا ہے تمہارے ساتھ تو تانے بھی ہوں گے تمہارے ساتھ تو تیر بھی ہوں گے الفاظ کے تیر تم کیسے زندگی گزاروگے اس لیے شادی سے پہلے اسلام میں کسی محبت کی اجازت نہیں ہے اس لیے کوئی رڑکہ کسی لڑکی کو محبت کی دعوت نہ دے یہ حرام ہے حرام اور اگر تم نے ایسا کیا ہے تو کل تم اپنی بہن بیٹی یا ماں کے ساتھ یہ رکھ ضرور دیکھوگے اگر تم اپنی قوم کی اگر تم اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو کسی کی آنکھ سے بچانا چاہتے ہو تو تمہیں عورتوں کو تحافظ دینا ہوگا